اگر اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے اللہ ہمارا رب ہے تمام کائناتوں کا رب ہے ورہا کل شیم صدیر ہے وہ جب ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے تو خدا خواہد کہنا یاری کنٹ میر مارا جاند زاری کنٹ وہ میرا بلاند اور جاند زاری کی طرف کر دیتا ہے جہاں جہاں آنکھوں میں نمی ہے جہاں جہاں گریہ ہے یہ اس بات کا بہیم ثبوت ہے کہ اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے اللہ ہم نہیں اللہ ہم نہیں کہ اللہ جو بے مثل و بے مثال ہے وہ ہم جیسے آنکھوں کو ہم جیسے آنکھوں سے تعلق جو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ زاری حضرت مولانہ جلالہ رحمت اللہ علیہ اپنے مصطبی میں اس انداز میں اور زاری مصطبی مبارکہ ہے کہ اے لوگو اے مانوار تو اگر زاری کرو زاری کرو اگر تم جاری نہیں کر سکتے تو کم کم ایسی شکل ہی بنا لو اللہ ہم نہیں اللہ ہم نہیں اللہ کو زاری اس حد تک پسند ہے وہاں میں بندگی بھی تو یہی ہے وہاں میں بندگی بھی تو یہی ہے جو اس کے ساتھ اس انداز میں تانکیا جائے اور آج کی رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر زاری کی جائے گریہ کیا جائے اپنے رب کو بندہ بندہ یاد کیا جائے تو کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو قبول نہ ہو کوئی دعا نہیں ہے اس کے پاک کیا کمی ہے کہا بنا یک بہر بیٹی گفیار کوئی قرآن میں ایک بخام پر آیا ہے کہ میرا قرآن جب حضرت اس کی دعاہی میں اسلام اور اسماعی صلی اللہ علیہ وسلم تو کعبی کی تانیر کے حوالے سے اندہ پنگام دے رہا ہے تو کہا بنا یک بہر بیٹی گفیار اور گفیار عبدی مرار حفظات وار اور سکتا بخامات پر آیا ہے میرے بندے میرے بندے میرے بندے اللہ اکنی اللہ اکنی یہاں حضرت مولانا ہی کہاتا ہے بستر سے سنتے آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو علماء سے پوچھا علماء سے پوچھا فلسفیوں سے پوچھا کہ مجھے بات بتایا کہ سب سے پہلے سب سے پہلے بات کس نے کی تو بہر شاکیوں کافی جواب نہیں ملا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے مگر جب حضرت مولا جلال بن رولی رحمت اللہ علیہ کے مصنی شریف کو پڑا تو یہ شیف پر آتا میں روک گیا کہ میرے بجتن کے لئے کے اس سبیدی کے مرنے تک آنے کے بعد وہ جواب جہاں ملا کہ مولانا فرماتے ہیں کہ پران پر کیسی کیسی نظر ہے حضرت مولانا کی کہ ستر مقامات پر گل رہے ہیں گل رہے ہیں کہ اللہ یہ بندے کو ستر مقامات پر قرآن میں یاد کر رہے ہیں ایک شیف کا تذکرہ بہت مکوشش کروں گا کہ بہتی مناسبت کو بھی دینے رکھتے ہوئے ایک ایسے شیف کا تذکرہ مطلی شریف کے تذکر پانجن ہے کہ پھولی زندگی رہے خوزہ میں اٹھاتے رہے خاندہ بنائی دیگی پانجن جو آیا اور باٹھ دیا باٹھتے رہے باٹھتے رہے باٹھتے رہے کوئی زندگی باٹھتے باٹھتے گزر گئی یہ سپاہِ الہیہ میں سے ہے یہ اللہ کی سپاہ ہے کہ جس حد تک بھی لوگ اس کے عامال کو اس کے حدود کو خلانتے ہیں توڑتے ہیں نظر نوازنے کا سجنہ قتل ہی نہیں ہوتا ہے اگر کسی بندے میں یہ بس پیدا ہو رہا تو کیا ہوگا کہ سپاہِ الہیہ کی کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوستوں کو جایا نہیں کرتا ہے کیونکہ دوستوں کو کبھی نہیں جایا نہیں کرتا عبداللہ ابن نصول کی اگر مالک کی یہ روایت میں نے پڑھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بچوں سرہ باقیہ کی تعلیم دے دی ہے کہ سرہ باقیہ میں کہ پورا قرآن ہی جو ہے فیر و برکات اکامل شریعہ افرخہ کے تمام عاملات جلدے گلانے کے سر تو کچھ ہے مگر ان صحابیہ رسول کے خصوصے کہ میں نے اپنے بچوں کو سرہ باقیہ میں کیا غراق تنہاں ہاں بتا دیئے اگر یہ سرہ باقیہ سے جوئے رہے تو اللہ تعالیٰ نے دوستوں کو جایا نہیں کرتا اور اگر انہوں نے سرہ باقیہ کو چھوئے دیا تو میرا ہم سے جاتا ہے کہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی دوستی ہے تو اللہ کے لئے ان کی دوستی ہے تو اللہ کے لئے ان کا ختم بڑھانا ہے تو اللہ کے لئے ان کا پیچھے ہٹنا ہے اللہ کے لئے یہ اللہ کے دوستوں ہی تخاطہ ہو سکتا ہے سب کو لٹاتے رہے لٹاتے رہے زندگی کا اپنی حصہ زعف تاری ہو گیا کنزول ہو گیا مولانا کی کیا بات ہے تو جب کنزولی ہو گئی اور بہت سا خند بڑھ گیا تو کسکہوں کو لگا کہ ابھی حضرت بچے ہی جنہی چلے جائیں گے تو تخاذے پڑھ گئے تخاذے پڑھ گئے روز دوست آرہے ہیں تخاذے پڑھ گئے تو خان خاندیس ایک دنے ایسا بھی آ گیا کہ بہت سارے لوگ کسکہ جمع ہو گئے یہ تخاذہ کرنے لگے اور حضرت نے کمبل اور کے وہ لٹے ہوئے ہیں اور وہ بہن مباعثہ ہو رہا ہے چیخ رہے ہیں چل جا رہے ہیں اتنے میں پاہر سے ایک حلوہ بیچنے والے بچے کی آواز آئی کہ حلوہ لے لو حلوہ لے لو تو آپ نے کمبل سے مو اٹھایا اپنے خادمی خاص سے کہا کہ جاؤ حلوہ لے آؤ یہ دنیا دار حلوے سے کچھ ہوتے ہیں ان کے آگے حلوہ کچھ عجب غریبات ہے ذہنے رکھیے گا بہت سوائے حلوہ لاتے رہ گئے اگر حلوہ پتن ہوا تو پھر وہ تخواہ گا اچھا حلوہ بچہ جو تھا اس نے کہا کہ میرے پیسے اللہ اللہ دو دینار میرے حلوے کی تھائن کے ہیں بہت سوائے سے اگر بعد دو دو دینار جاؤہیہم ہو گیا تھا ہزہ لیا گیا تھا وہجا تھا میرے پیسے دے ہیں پیسے ہوتے ہیں اتنے میں جاؤہی میں اشرفیاں لے کر چھ ہزار دینار چھ ہزار اشرفیاں آپ سب کرتا تو ایک تھال کے اندر شاپور ٹھکا ہوا تھا اور اوپر کاغذ میں اچھی رکھی ہوئی تھی اور پھر صاحب لے کر آئے کے نسان حضرت یہ ایک آپ کی حضرت مند نے تجوایا ہے یہ شفیہ پر تجواہی ہیں آپ کے پاس نظر پر آئیے آپ کو جب پلتا گیا دیکھا گیا تو چھے ہزار اشرفیاں اس میں تھی اور دو دنائے اوپر سے ارد رکھے ہوئے تکاؤر رکھتے ہیں کہ لیکن ان لوگیں دنیا داروں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے پاس میرے رب کے پاس اتنے بینار بھی نہیں ہیں یہ اتشک کر رہے تھے میرے بارے بزگمانی کر رہے تھے وہ جو میرا رب ہے جس کے لیے منفق کوئی خیال تجبی ہے اس کے پاس اچھے ہزار بینار نہیں ہیں ان تمام کو دیا گیا اور پھر ہوا یہ کہ بات لگ تم سب دنیا دار تھے یہاں ضرورت تھی تھوڑی سی زاری کی تو میں نے خلدے والے بچے کو گلا کے یہاں بتھا دیا جب وہ رویا جب اتنے ذائی کی کہ یہ ذائی آتمان تک پہنچ گئی اور اللہ نے اسکدام کر لیا کہ جاؤ ہمارا ایک دوستنگی میں اس کے معاملات جا کر نمتا ہو مارے تکبیر مارے رسالہ مرحان اللہ چھوکتا ہے خوہش کے ماں یاری کنٹ جو اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے میل مارا جان بے ایک دوستنگی میں انہیں اندراؤں اور میرے جان جہاں زاری ہوتی ہے جہاں پانی بلتا ہے وہاں سبزہ اٹھتا ہے کہ جہاں پانی بلتا ہے تو وہاں سبزہ بہتا ہے اور جہاں آنسو بہتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت آتی ہے کہ جہاں آنسو بہتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت آتی ہے جب اس بچے کے آنسو بہتے ہیں اس حلدے کے لئے صرف دو جناہ کے لئے تو چھہ ہزار اشترکیوں کا اندراؤں کر دیا گیا اب آدھائی دو بات سن دیجئے بہت اہم ہے وہاں تمہارے پورے بجیود کی اندر پورے بجیود کی اندر سراتے کے اندر تمہاری آنکھ وہ بچہ ہے حضرت تمہارے بجیود میں جو تمہاری آنکھ ہے وہ بچہ ہے حلدے والا بچہ ہے جب تم زاری کرو گے تو اللہ کی رحمت جیش میں آئے گی اللہ کی رحمت جوش دے جب ہی آتی ہے جب تم زاری کرتے ہو تو تمہارے بجیود میں تمہارے سراتوں میں سارے شبید کے بھی ہیں سارے پاس کے بھی ہیں اس پورے بجیود کے اندر اگر کوئی چیز کارن کی ہے وہ تمہاری آنکھ کی بچہ نہیں ہے اگر جس میں سے آنسو بہتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے چون خدا خوہد کے ماں یاری کنات آج کی رات یہ میں پھر حلد صاحب سے جائے بیکھیں اور جب ناؤں ہوں اگر آپ بڑی خاص الہان سے بڑی توجہ سے پڑھتے ہیں تو تب یہ ترگیرہ داری ہوتا ہے یہ بات کا بہیم ثبوت ہے اس محقل سے دو چار چیار افراد بھی ایسے آ جائے اور ہماری بہنیں جو وہاں بیٹھیں پر دیکھے بیچے اگر کسی کے آنکھ سے بھی آنسو نکلا پھر بات کا ثبوت ہے کہ حساب کی سجائی موقع جو ہے اللہ کی بارہ میں مقبول ہو گئے اللہ تعالی ہم تمام کا حاضر ناصر ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ درازی امر دے جو اللہ کی مخلوق کو پیت پہنچانے کے سنداز میں اعتمام کرتے ہیں اور ہم جیسے فقیروں کو یہاں مدو کر کے دعوت جیسے آپ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی پیدا کریں اور آپ کے تمام محبت کرنے والے عقیدت منیوں کو تمام حباب کو اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں بامرات کریں آخر میں ایک بہت چھوٹا سلام حفظ رمان جامی رحمت اللہ علیہ کا موتے کی مناسبت سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بلہ 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 آلہی حسنت جمیعوں کے صالحی صلی اللہ علیہ وآلہی بردہ بل ادا کی کمادہی صلی اللہ علیہ وآلہی حسنت جمیعوں کے صالحی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہی 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 رشک ملک مولے خدا انسا توی انسا توی رشک ملک مولے خدا انسا توی انسا توی ریکن گریت دو جہاں اکسر فتحی دماغ انسا توی انسا توی ریکن گریت دو جہاں اکسر فتحی دماغ انسا توی انسا توی ریکن گریت دماغ یا مفتقہ یا مفتقہ یا مفتقہ یا مفتقہ اے رہاں یا مفتقہ